ہر ساتھ موجود ہے جناب چیئرمن اسلامی نظیاتی کانسل جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب جو آج پوچھنے والی چیزیں ہیں ایک تو یہ جو تین طلاقوں کو بیق وقت اگر آپ کوئی جاری کرتا ہے تو اس کو قابل گرفت قابل جرم اس کو ایک عمل قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے پھر جہیز ایکٹ کے معاملے میں بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے کیا تبدیلیاں ان میں ہو رہی ہیں پھر بیاں بیوی ایک وقت تک ساتھ ہوتے ہیں اگر ان کی نہیں نباہ ہوتا مزید تو جائدات کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو عمومی طور پر آج کل جن مسائل کا ہمیں سامنے اس پر بھی گفت کر رہے گی رجل صاحب یہ اس کے کیا پس منظر ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے سب سے پہلا تو بنیادی سوال یہ ہے کیونکہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تو اس کو بھی پہلی سے اجازت کی ضرورت ہے اب تین جو بیق وقت طلاقیں ہیں ضرورت کیوں اس کی پیش آئی ہے کہ اس کو ایسا قانون بنا جائے کہ یہ اس پہ سزا مقرر کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم سوال ہے لیکن اس سوال کے جاؤ سے پہلے میں کچھ پس منظر بیان کرتا دیکھئے انیس سو اکسٹھ کے آئیلی قوانین کے آرڈینن سے پہلے پاکستان میں نکاح اور طلاق کی لکھت پڑت نہیں ہوتی تھی نکاح زبانی ہمارے دادا پر دادا ان کے نکاح زبانی ہوئے اور اگر کہیں پر علیت کی کرنی ہوتی تو زبانی طلاق ہو جاتی اور شریعت میں بھی اصل نکاح اور طلاق یہ زبانی ہی اعتبار ہے لیکن اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ نہیں ڈاکومنٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ حقوق کا تعیون ہو سکے اور کہیں پر کوئی بات کہی گئی ہے تو بقاعدہ طور پر ان ریٹن ہو تو بوقت ضرورت کام آئے جیسے حق مہر کا تعیون ہے اور نکاح کے موقع پر اگر کوئی تحائف شوہر کی طرف سے بیوی کو دیئے گئے ہیں تو بقاعدہ طور پر لکھے جانے چاہیے کسی قسم کی خاص شرط کا ذکر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہونی چاہیے اور اگر شوہر پہلے ہی سے شادی شدہ ہے تو اس کا بھی ذکر وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے پرمیشن لی ہے دوسری شادی کرنے میں مختلف معاملات ہیں جن کے حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ آئیلی قوانین کو تیار کیا جائے آئیلی قوانین تیار ہوئے لیکن معاملہ یہ ہوا آئیلی قوانین میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جسے اسی وقت علماء نے کانٹرڈکٹ کیا اور کہا کہ نہیں یہ باتیں شریعت سے متصادم ہیں انہیں آئیلی قوانین سے نکالا جائے جس میں طلاق دینے کا طریقہ اس میں ساست خلا خلا دینے کے لیے عدالتوں کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بات ہے یہ دو باتیں بڑی ہم اور تیسری بات ہی پوتے کو دادا کی جائداد میں سے وراست جب اس کے والد دادا کے ہی ہوتے ہوئے انتقال کر جائیں یہ تین معاملات ایسے تھے جس کے اوپر علماء نے اس وقت بھی اعتراض کیا اس بات کے اوپر پھر اسلامی ذاتی پوتے کو والد کی موجودگی میں دادا حیات ہیں نہیں نہیں والد انتقال کر گئے ہیں دادا حیات ہے دادا کا انتقال ہو گیا اب دادا کی زیادہ تقسیم ہونی ہے تو اس میں جو پوتے کو حصہ مل رہا ہے آئیلی قوانین پوتے کو حصہ دیتے ہیں لیکن شریعت میں پوتے کا حصہ نہیں ہے اس طرح کے معاملات علماء نے اس کے اوپر اسی وقت ہی کانٹرڈکشن کا اظہار کر دیا اسلامی ذاتی کونسل نے کم و بیش دو ہزار چودہ میں اس پورے آئیلی آرڈیننس کا ایک جہزہ لیا تھا اور جہزہ لینے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان آئیلی قوانین کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ریپیل ہو جانا چاہیے چینج کر دینا چاہیے لیکن اس وقت نہیں ہو پایا اس میں اس بات کو بھی لکھا گیا تھا کہ جب کوئی طلاق دینا چاہتا ہے نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے اور نکاح کو ختم کرنے کے لیے وہ یک بارگی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور تین طلاقے کٹھی دیتا ہے تو یہ لائیبل ٹو پنشمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ معاشرے میں لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں بتا شریعت نے طلاق دینے کا ایک طریقہ ایڈنٹیفائی کیا ہے لوگ اس طریقے کار کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں وہ اس طریقے کار کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں لیکن اگر وہ آگے خیال میں قطع کلامی کے معرض چاہوں گا جو پاکستان میں عمومی طور پر اس ناخوشگوار عمل کا جو کہ پسندیدہ نہیں ہے جس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے مطابق نہیں ہے کیسے اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں شہر یہ سمجھتے ہیں جب تک تین طلاقیں اکٹھی نہیں دیں گے طلاق نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ تین طلاقیں اکٹھی پر ارناؤنس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے زبانی بھی دے دیتے ہیں اور سٹام پیپر بھی تین طلاقیں اکٹھی لکھے دے دیتے ہیں کونسل نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ تین طلاقیں الگ الگ ہونی چاہیئے اس کے نتیجے میں اسٹام پیپر پہ اسٹام فروش نے ایک ایک طلاق والا سلسلہ شروع کر دیا ہر مہینے میں ایک طلاق لیکن ابھی بھی زبانی طلاق کا سلسلہ اسی طرح تین طلاقوں کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ شریعت سے کانٹرڈکٹ ہے شریعت یہ چاہتی ہے جس طرح شادی ایک بقاعدہ میکنزم کے تحت ہوئی ہے آنا جانا ہوا پسند کیا گیا ایک دوسرے کو دیکھا گیا چھے مہینے مگنے رکھے گیا کچھ وقت لگا وقت لگا اب چور ہوتے ہوئے اس رشتے کو اور اس کے بعد پھر نکاح کیا گیا یہاں پہ نکاح ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی میچورٹی نہیں چاہیے کسی قسم کا وہاں پہ گفتوشنید نہیں چاہیے غصہ آیا ہے شور نے آگے تین دفعہ طلاق پراناؤس کر دی یہ جا وہ جا گھر ختم گھرانا نستو نابود ہو گیا تو شور کی اس حیصل کو اس کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے پنشمنٹ رکھی گئی ہے کہ جناب اگر آپ تین دفعہ طلاق اکٹھی دیتے ہیں تو آپ کو پنش کیا جائے گا قید کی صورت میں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا شوہر طلاق دینے کے اس طریقے کار کی طرف آئے گا دوشریت نے مقرر کیا اب وہ کیا ہے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں طلاق یہ ایسا نہیں ہے کہ آن انفان آن آپ نے دینے ہیں بہت نکاح کی طرح طلاق بھی سوچ کر دیں اس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ظاہر بات اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اختلاف رائے ایک بھائی کی بھائی کے ساتھ ہو سکتی ہے بیٹے کی باپ کے ساتھ ہو سکتی ہے بیٹی کی ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے شوہر اور بیوی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں معاملات کے اوپر اس اختلاف رائے کو مخالفت میں بدلنے کی بجائے اختلاف رائے سمجھتے ہوئے خاندانوں کے بڑوں کو بیٹ میں لائے آ جائے اور ان کو کہا جائے بیوی کو کی پرابلم ہے وہ بڑوں کو لے کر آئے اور کہے کہ یہ میری پرابلم ہے اور میں ان پرابلم پر حق پر ہوں آپ بے شرح تحقیق کر لیں اور ان کے درمائن پیچمنٹ کروانے کی کوشش کی جائے اور اگر یہ بھی نہ ہو ممکن نہ ہو پھر کیا کیا جائے پھر شوہر ایک وقت میں ایک طلاق دے انٹینشنلی دے اور شریعت نے کیا کہا ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب بیوی ایام مخصوصہ سے فارغ ہو جائے تو انٹینشنلی سوچ کر جس میں اس نے اپنی بیوی سے نفع بھی نہیں اٹھایا ہے وہ اس پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے چاہے وہ زبانی دے چاہے وہ لکھے دے اور لکھ کر دینا زیادہ بہتر ہے لکھے دے لکھے دینے کا مطلب ہے کہ اب جب بیوی کو وہ چلی جائے گی اب بیوی انڈرسٹینڈ کرے گی اس کے گھر والے سوچیں گے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے طلاق لینی ہے آگے بھی یا پھر ہم نے سولہ کرنی ہے کیونکہ ایک طلاق ہو گئی ہے سولہ نہیں ہوتی ہے ایک ماہ کا ٹائم ہے اس میں سولہ نہیں ہوتی ہے شوہر پھر ایک طلاق لکھ کے دے دے اور اگر پھر بھی سولہ نہیں ہوتی ہے پھر اس پورے کے پورے قصے کو مکمل کر دے تیسی لکھ کے دے دے یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہمارے قانون میں بھی درج ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اچھا اب یہاں پہ جو ہماری یونین کونسل ہیں وہ نوٹس طلاق کو سمن تصور کرتے ہیں یہ نوٹس طلاق کو سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق یہ بس ایسی لکھ دی ہے حالانکہ جب اس نے طلاق لکھ دی اس کا مطلب ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا ہے اس نے دے دی یہ طلاق اس نے دے دی ہے وہ لکھتا ہے میں نے طلاق دی میں نے طلاق اول دی میں پہلی طلاق دیتا ہوں طلاق دے دی شریعت یہ کہتی ہے اگر بالکل انہوں نے تعلق ختم کرنا ہے ایک طلاق دے دے ایک طلاق دینے کے بعد اسی ایک طلاق کو میچور کرے دوسری اور تیسری نہ دیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ جب عدد گزر جائے گی عدد ختم ہو جائے گی اب بیوی بھی آزاد ہے شہر بھی آزاد ہے چھے مہینے تک ان کی قیم پر آپس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا دونوں خاندان دوبارہ بیٹھتے ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں احساس ہوا کہ نہیں واپسی کرنی چاہیے ایک طلاق دینے کی صورت میں ان کی واپسی ہو جائے گی راستہ واپسی کا چھے مہ گزرنے کے باوجود سال گزر جائے پانچ سال بھی گزر جائے اگر ان کا آگے شادی نہیں ہوئی تو واپسی ہے دو طلاق بھی دے دیں ہیں پانچ سال گزر گئے آگے شادی نہیں ہوئی بیوی کی نہیں ہوئی شور کی ہوئی بیوی کی مرضی ہے کہ وہ جانا ساتھی چلی جائے لیکن اگر بیوی کی ہو گئی ہے پھر واپسی نہیں ہے تین طلاق کی صورت میں اب قطعی طور پر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے یہاں پر شوہر تین طلاقوں کا آپشن جو کہ تیسرے درجے یہ انشورن اس چیز کو کیا جارہا ہے کہ اگر کسی بھی وقت واپسی کا راستہ ہے اگر آپ اس طریقے پر نہیں چلتے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک مرحلہ وار ہے تو پھر تو واپسی کا راستہ فوری طور پر ختم ہو گیا لیکن اگر آپ اس طریقے پر چلتے ہیں جو کہ شریعت نے بتایا ہے کہ ایک پھر دو پھر تین کے طرف جائیں تو آپ کے پاس واپسی کا ایک کھلا راستہ موجود ہے اچھا یہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ دار و لفتا جہاں پہ طلاق کے مسائل آتے ہیں لوگ طلاق کے مسائل میں ابھی بھی دینی مداری سے رجوع کرتے ہیں علماء سے رجوع کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری طلاق ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اچھا تین طلاقیں دے دیں یہ غصے میں دی تھی بھئی طلاق ہوتی ہے غصے میں پیار سے کون دیتا ہے بلکہ شریعت تو کہتی ہے سوچ سمجھ کے دو لیکن یہاں پہ سوچ سمجھنے کے بجائے غصے میں دی جاتی ہے یہ غصہ بہت تھا اتنا تھا آپ اسے بندہ باہر ہو گیا تو کوئی حل ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو حل نہیں ہوتا تین طلاقوں دینے کے بعد کوئی حل نہیں ہے ان کی واپسی کا رسائی کا تو غصے بچنے کے لئے اور نائنٹی پرسنٹ کیسز کے اندر تین طلاقوں کے بعد نیاں بیوی آپس میں صلاح کرنا چاہتے ہیں بچوں کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے وہ جب دو ماہ بیوی میکے میں رہتی ہیں اور اس کی بھابیوں تنگ کرتی ہیں تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا اصل گھر وہی تھا جو میرے شہر کا تھا تو اس لئے اس کو یقینی بنانے کے لئے آپ اس کو قابل گریفت قرار دے رہے ہیں تاکہ یہ رکاوٹ بنے گی ہرڈل بنے گی تین طلاقوں کے اکٹھی دینے میں اس میں کتنا وقت لگے گا کہ کافی وقت سے یہ سننے کو ملنا ہے کہ اس کو دیکھئے کونسل راہ پیش کرتی ہے کونسل کی طرف سے یہ رائے ان سینیٹرز کی طرف ہم بھیج رہے ہیں ابھی منظور ہوئی ہے یہ رائے بھیج رہے ہیں جنہوں نے آئلی قوانین میں ترامیم کا سوچا ہوا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے مختلف ترامیم کے حوالے سے ہم سے رجوع کیا ہے